بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو کہ سب ہی بالکل چک تھاک ہوں گے سب بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورد سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج ہم جٹ پٹ سے کریمی کریمی سی فرنی بنائیں گے بغیر کریم کے بغیر بلائی کے ایت سپیشل ریسپی ہے میٹھی ایت کی میٹھی خوشیاں آپ سب ہی کو بہت زیادہ مبارک ہوں تو جی ریسپی بہت کمال کی ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت مزانے والا چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرح چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلے کام کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک کپ لیں گے ہم چاول اور اس کو ہم گرم پانی میں بگو کے رکھ دیں گے تاکہ یہ زبردست سے سوفٹ ہو جائیں دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد کڑاہی کو اس میں ہم ایڈ کریں گے تین کلو کے برابر ہم نے دودھ لے رکھا ہے فل آف کریم ملک ہے آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈیبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد گیس کا فلیم آن کریں گے اور اسے ہم میڈیم فلیم پہ زبردست سا بوائل آنے تک پکائیں گے اتنی دیر میں دودھ کو بوائل آتا ہے نیکسٹ پراسیس میں چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ میں جی یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم یہ چاول آئیڈ کر دیں گے جن کو ہم نے بگو کے رکھا ہوا تھا تقریباً دو گھنٹے سے یہ بہت زبردست سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ نہیں آپ نے ان کا بنا لینا تھوڑا سا دردرہ سا رکھیے گا چاولوں کو بلینڈر جگ میں ایڈ کرنے کے بعد ون تھرڈ کپ یہ ہم نے دودھ لے رکھا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ پانی میں بھی ان کو پیس سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو بہت زبردستہ میں نے پیس لیا ہوا ہے یہ دیکھیں بالکل بس کا پیسٹ جو ہے وہ نہیں بنا ہے یہ اس طریقے سے دردرے سے ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ کافی حد تک ریڈیوز بھی ہو چکا ہوا ہے مطلب آپ نے اس کو گھڑا کرنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس شینی ہے ون فور ٹی سپون ہم اس میں الائچی کا پاودر ایڈ کریں گے اگر الائچی پاودر نہیں ہے تو آپ لوگ ثابت الائچی کو توڑ کے ایڈ کر لیجئے گا نو ایشو اور ساتھی اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر باری کٹ کیے ہوئے بادام ٹو ٹیبل سپون پیستہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی باری کٹ کیے ہوئے کاجو اور یہ ہمارے پاسٹ وہ پیست جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ایک ہاتھ سے آپ لوگ پیست ڈالیں گے دوسرے ہاتھ سے آپ لوگ چمچ چلاتے رہیے گا اگر آپ اپنا چمچ روک دیں گے تو گھٹلیاں بن جیں گی آپ سے سنبالی نہیں جائیں گی چاولوں کا پیست ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر چمچ بہت زبردست سا چلا لیا واہ ہے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہوئے ہیں گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ون ٹیبل سپون کے برابر ہمارے پاس بٹر ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ دیسیگی ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے جو کھیر ہے وہ بہت زیادہ تھک بنے گی اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اور اب یہاں پر ہم لوگ اسے پکائیں گے اتنا جابتہ کہ یہ اچھے طریقے سے ٹھک نہ ہو جائے گا اس کا فلیم میڈیم کر کے اس کو ابھی ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے پکاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنی بہت زبردستی تیار ہو رہی ہے ابھی اچھے طریقے سے گاڑی نہیں ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم اور پکائیں گے چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا چمچ اگر روک دیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں دس سے بارہ منٹی سے پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنی ہماری جو ہے وہ بہت زبردستی تیار ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں زبردستی خوشبو کے لیے ہم ڈالیں گے یہ تقریباً ایک سے دو ڈراب یہ ہمارے پاس کیوڑا وارٹر ہے اسے بہت زبردستی خوشبو آئے گی جو کہ بازاری خیر میں سے آتی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں فائنل لوگ کو مصمت کریے گا فائنل لوگ جو ہے وہ بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ جہانی فرنی ہماری جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار اگر ہوئی ہے آپ لوگوں کی شادی تو آپ لوگ اسے اپنے سسرال والوں کو بنا کے ضرور کھلائیے گا انشاءاللہ سب ہی بہت تعریفیں کریں گے اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو میکے والوں کو کھلا دیں خیر ہے بہت کمال کی ریسپی ہے بہت ایزی سے بن کے یہ تیار ہو جاتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ صرف کچن میں موجود چاندیک چیزوں سے بن کے تیار ہو جاتی ہے ایڈ سپیشل میں اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں تو انشاءاللہ شیئر کروں گی اپنے سسرال والوں کے ساتھ آپ لوگ بھی ضرور اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید پر اس فیرنی کو ضرور ٹرائے کرسکے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں